یو ایس کے اندر حکومت کرے گی اس کی ایک سٹریٹمنٹ آتی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان ہم سے کھاتا ہمارا لیتا ہمیں گندہ کرتا ہمیں بڑا کہتا اب جب میں حکومت کروں گی تو پاکستان کو زیرو پرسنٹ بھی ایڈ نہیں دوں گی اور پاکستان دیوالیاں ہو جائے لیکن پاکستان کی مدد یہاں سے نہیں کی جائے گی بیٹا جو پاورفول نہ ہو وہ یہی کہے گا نا کشمیر بنے گا پاکستان مہربانی آپ بحث کریں مجھا گسا آ رہا ہے آپ کی بڑی مہربانی ہے وہ قوم بااصول ہے ہمارے اصول کوئی نہیں ہے اگر آپ نے آج تک سننا ہے کہ یہ پیسہ فلاں پاکستان کیا ہے ایک اور بہت اہم سوال اگر ہم دیکھیں تو اسٹم جترے بھی سی اوز میں بڑے نظر آتے ہیں وہ انڈینز کے نظر آتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ پانچ مولک ایسے ہیں جن کے اندر حکمرانی وہ انڈین کر رہے ہیں اس کے علاوہ اب یو ایس کے بھی بننے جا رہے ہیں پریزیڈنٹ ایسے جج جیسے ہیں سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ہم بات کرے تو دنیا کے اوپر ڈولنگ تو اسٹم انڈینز کر رہے ہیں رہے ہیں انہوں نے اپنے ملک کو بنایا ہے انہوں نے اپنے ملک کو بنایا ہے ہمارے تو تک میں تمام سیسے ہیں انہوں نے بلانگ تو امران ہار نونلی کے جو وہ یہاں نہ سنسیر تو ہر کلٹری آپ سنسیرٹی دیکھیں نا کہاں پیس میں سریعی کھی کریں کوئی سیسے ہی نی کرتا ہے اگر ہم دیکھیں تو ایک نیوز آ رہی ہے اور جو وہاں کی جو حکومت کریں گی وہ اور کوئی نہیں بلکہ انڈین لڑکی ہے سر کیا سمجھتے ہیں اس کا بیان آیا ہے اس نے کہا ہے کہ پاکستان ہم سے مانگتا ہے مطلب یو ایس سے مانگتا ہے یو ایس کے اندر ہے نا وہ وہ کہتے ہیں یو ایس سے مانگتا ہے اور پھر یو ایس کو باتے کرتا ہے یو ایس کو گندہ کرتا ہے اب پاکستان کو ہم ڈلائیں گے ہم پاکستان کو ایڈ لینے پر مجبور کر دیں گے دروا لیا ہو جے گا پاکستان اس کو ایڈ نہیں دیں گے سر کیا کہا جا رہا ہے یہ کہا جا رہا ہے بہت بلکل درست کہا جا رہا ہے اور جیسے انڈین سینل انڈین لہوی وہ اپنا کام پورا کری کیونکہ یہ انڈین لہوی ہے یہ اپنے ملک کے مفادات میں کام کرتے ہیں ہماری جو سیاستہ دانت تکیم میں سب امنان ہان ہو گیا یہ ہو گیا وہ گیا یہ اپنے ملک کے مفادات میں کام نہیں کرتے سر اچھا نکان ہی وہ واحد ملک ہے سب سے زیادہ جس میں ہر تعلی کی جاتی ہیں سٹرائکس ہوتی ہیں جس میں مارشلہ لگے ہیں سر باقی باہر کے ملکوں میں ایسا کیوں نہیں دیکھا جاتا ہم اگر دیکھیں تو ہم ایڈوکیشن کو پرموٹ نہیں کرتے آئیٹی کو پرموٹ نہیں کرتے بزنس کو پرموٹ نہیں کرتے انڈرسٹری کو پرموٹ نہیں کرتے لیکن ہم ہر تعلی کر لیتے ہم موشلہ لگا لیتے ایسا کیوں ہے سر یہ جہالت کی انتہا ہے اس کو جہالت کہتی ہے اس کو کوکل مندی نہیں کہتی ہے یہ جو آج ہر تعل کی گئی ہے یہ کوکل مندی تو نہیں ہے یہ کو اس کی بات تو نہیں ہے کتنا نقصان ہوا ہے کتنا کچھ ہوا ہے بات یہ ہے پاکستان کی بات کریں سب سے پہلے پاکستان پر نظر ڈالیں گے پاکستان کس بیس پر چل رہا ہے اور اگر پچھتر سال کی بات کریں سب سے زیادہ بتر ٹائم جو اس ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ ٹریڈ پر چل رہا ہے یا ایڈ امداد پر چل رہا ہے یا پھر تجارت پر چل رہا ہے یہ تو امداد کے اوپر چل رہا ہے اس وقت انہوں نے ملک کا بیرا غرق کر دیا سب نے ملکے بتر سالوں میں انہوں نے تو لوڑ لیا سب کچھ ہی اور سب کو کنگال کر دی نہ میں کہتا ہوں نہ آپ کہتے ہیں جا کے باہر کے ملک سے جا کے کردے لے گئے ہیں یا خود جاتے ہیں اپنی دیاری لگاتے ہیں ان سب کو پکڑ گئے ہیں ان سب سے پیسے وصول کرنے چاہیے ہیں اوپر سے نیچے تک کاملہ سارا گندہ کیا ہوا ہے ہم اگر دیکھیں پچھلے سینیریو کو چھوڑ دیتے ہیں ابھی کی بات کریں تو آپ کو کیا لگتے ہیں ہماری سب سے زیادہ مدد کون کر رہا ہے ہماری مدد جو بھی کر رہا ہے نا وہ جسے کرزہ لیا ہو نا یہ بار بار اسی کا پاس جاتے ہیں سعودی عرب کا پاس یہاں پھر جاتے ہیں ورلڈ بینک کے پاس وہ اب ہماری مدد کر رہے ہیں اب ہم ایڈ دے رہے ہیں نہیں کر رہا وہ اوپر سے دھمکییں دے رہا ہے ان کو بار بار دھمکییں دے رہا ہے میرا پیسہ دو ملک کا میرے انڈر کرو وہ یہ کچھ کہا رہا ہے انڈر کی باتیں جو باہر نہیں آتی ایک سوال ہے جو آج ہی سٹیٹمنٹ آئی ہے اس پر بات کریں گے اگر ہم بات کریں یو ایس کی سب سے زیادہ سینکشنز کس پر لگتے ہیں پاکستان کیوں پر لگتے ہیں سب سے زیادہ پاکستان دبتا ہے یو ایس کے آگے اسرائیل کے ساتھ ملکے نا وہ ساری گیم چلا رہے ہیں یہ لوگ سب اور سعودی عربی اس کے انڈر ہی ہے آج آپ کو بتا ہے کہ اب الیکشنز کے آگے آ رہے ہیں اب یہ سٹیٹمنٹ وہاں سے آئی ہے وہاں کے ایک انڈین اوریجن کی وومن ہے جن کے نام آ رہا ہے کہ وہ اب آگے حکومت کریں گی یو ایس کے اوپر اور ان کا کہنا ہے کہ اب پاکستان کو ہم نے بڑا دیکھ لیا ہے پاکستان یو ایس سے لیتا ہے یو ایس کو گندہ کرتا ہے بڑا کہتا ہے اب پاکستان میری حکومت کے بعد یو ایس کی جانب سے پاکستان کو زیرو پرسنٹ بھی ایڈ نہیں دی جائے گی کیا سمجھتے ہیں سارے اس کے بعد پھر پاکستان کے اوپر کیا چکا ہوں کہ یہ ایڈ والا کام ہے ان کو بند کر دینا چاہیے اپنے ملک کو صحیح طریقے سے چلائیں یہ وہ جو بھی ہے صحیح طریقے سے چلائیں انشاءاللہ اس میں برکت بھی برکت ہوگی یہ باگ باگ جاتے ہیں باہر کے ملکوں سے کرزہ لے کرتا ہے جنرل باجوا صاحب نے اتنا روپیہ کٹھا گیا ہے کہ انہوں نے میں بتا نہیں سکتا ادھر بھی اتنی بڑی کوٹھے ڈالی ہیں آٹھ کا نالگی یورپ میں بھی چلیں گے ہیں اس کے بعد دبائی بہمی ہیں ان کے سب کے پیسے کٹھے کرنے چاہیے جنرلوں کو بھی سر ایک بہت اہم سوال جو آپ نے بھی پہلے ہی بولا ہے اسرائیل ہم مانتے ہیں بلکہ جی اسرائیل بھی ساتھ ہی ہے ہم مانتے ہیں اسرائیل کو نہیں میں تو نہیں مانتا پاکستان پاکستان نہیں مانتا اس کو کیا ماننا چاہیے نہیں ماننا چاہیے یہ تسلیم نہیں کرنے یہ مرانہا سب جائے تھے یہ بھی ان کے انہی کے کریندے ہیں سر آپ نے کہا کہ تسلیم نہیں کرنا چاہیے سر شہباز شریف نے یو ایس کی فیملی جویز جہودیوں سے یو ایس کے اندر جو ہیں روڈسٹرائل فیملی ان سے امداد لی ہے سر پھر شہباز شریف کو کیا کہیں گے وہ بھی گندہ آدمی ہے کون سا اچھا ہے اس میں تو کوئی بھی اچھا آدمی نہیں ہے